یادو جی یہاں ہیں شوشل ورکر ہیں اور بڑا نام ہے ڈراما میں سر میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں جو ان کو ہے ٹروفی دے کر کے اور ایک سرٹیفیکٹ دے کر کے ان کا نصیف استقبال کیا جائے اور یقینہ نہیں یہ ان کو بھی خوشی ہوتی ہے جب گھر جا کے ڈرائنگ روم میں جب یہ وارڈ رکھا جائے گا وہ بھی کن کے ہاتھوں ہے وارڈ دیا گیا ہے یہ اپنا پر بڑے معنی خیز رکھتی ہیں ہمارے درمیان شاہ صدیقی صاحب ہیں ظاہر ہے بڑا نام ہیں اور نوجوان نسل تو ان کو ظاہر ہے سن کر کے ان کی شوشل ورکر کو دیکھ کر کے سر آپ بھی تشریف لائیں اور تاکہ میں چاہتا ہوں چند لمحوں میں یہ سب رسم جو ادا کر دی جائے تو سر کے ہاتھ ہو آپ کو بھی وارڈ دیا جا رہا ہے اور میں نیکس جو یہاں بریتو پاترہ ہیں میں ان سے رخاص کر رہا ہوں کہ آپ پلیز تشریف لائیں تاکہ یہ لمحے ہمیں بار بار نہیں ملیں گے یہ سب وہ لوگ ہیں نایاب ہیں گوھر ہیں جو یہاں ہمارے بیچ میں سٹیج پہ بیٹھ کر کے ہماری حوصلہ افضائی کر رہا ہے اور ان کے ہاتھ ہمیں شیل مل رہا ہے آمیت جائن صاحب بولیوڈ سنگر ہیں میں آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ پلیز آپ لائیں آئیے سٹیج پہ آئیے سٹیج پہ نوجوان شاعر ارمان نظر بلانپوری صاحب آپ تشریف لائیں اور یہ یادگار توفہ یہاں سے لے کر کے جائیں سلمان خوشی صاحب کے ہاتھ ہو اور ہمارے ماجد دوبندی صاحب برق صاحب اور حاجی کمدین صاحب کے ہاتھوں جب وہاں دیجئے بھئی آپ لوگ کیمرے میں ضرور قید کر لیجئے تاکہ ان کو لگے کہ بھئی واقعی کومل پوار آپ بھی آئیں آپ چونکہ میں دیکھ رہا ہوں دو بجے سے آپ اس بچی نے بڑی محنت کی ہے اور بہت سر دو بجے سے اس نے لوگوں کا بہت حوصلہ بڑھایا خوب تعلیم بجوائی ہیں لوگوں سے انہوں نے جو ہے اب ان کا نمبر آیا تو ضرور تعلیم بجھا دیجئے آپ لوگ مامیتہ نامن آپ پلیز آئیں پلیز پلیز آئی 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 یہ دو دو منٹ کا سر کا ٹائم لگ رہا پر جندیل بھی آ جائی تاکہ وہ وقت بھی بچہ ہے ہمارا منیشہ جوشی جی آپ پلیز آ جائیں آجائیں آجائیں آئیے منیشہ جوشی جی آئیے آئیے پلیز نوجوان صحافی پہلی خبر کے گروپ ایڈیٹر عمران کلیم صاحب سے میری درخواست ہے کہ آپ آئیے عمران کلیم اور ہمارے گیسٹ کے ہاتھ ہو آپ شیلڈ خاموشی سے آپ تعلی بجائیں اگلی بار آپ کا نمبر ہوگا یہ نہ کہیں کہ ہم ویب وارتہ نویز ایجنسی کے سی او اے ریٹر چیف سعید احمد صاحب تشریف لائیں اور کون ہے اقبال خان صاحب اور سینئر جورنلسٹ ہیں آپ آئیے پلیز تشریف لائیں ساتھ میں ہماری ممبر پارلیمنٹ ستے بہن جی بھی اس ٹوفی میں ہاتھ لگا دیں تاکہ وہ یادگار ہو جائے بالکل مونٹو مسٹ پنجابی سنگر مونٹو مسٹ پنجابی سنگر آپ آئیں پلیز آئیے میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گوگے کی کہانی نہیں لکھتی تو آپ لوگ جو ایوارڈ لے رہے ہیں آپ کو مل رہا ہے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہیں یقین آپ کی خدمات ہے آپ نے ایسے محول میں اپنی شناخت بنائی ہے اور لوگوں کی ترجمہ اور یہ تعلی بجا دیجئے ونہ آج کل محول یہ ہے کہ اس ڈر سے قمیز کبھی جھارتا نہیں کہ کب جانے آستی سے احباب گر پر ہیں جہاں محول اس طرح کا ہو ایسے محول میں اگر کوئی اچھے کام ہو رہے ہیں دیکنہ حاصلہ افضائی کیجئے سارا سچ گوگر کوئی موارک بات دیجئے ڈاکٹر سورا چوہان جی آئیے پلیز آئیے جی زوردار تالی سے استقبال کیجئے ڈاکٹر سب کا بڑی خدمات ہے کوویڈ کے دور مانے میں آپ نے بڑی محنت کی ہے بڑی خدمات کی ہے واجد علی صاحب آپ آئیے آپ سب وہ آئیکن ہیں سماج کے جو یقین ہے اپنے اپنے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں آپ اسٹیج پہ جائیے میں ریکویس کروں گا جعوید رحمان جی چیف ایڈیٹر جلدنو ٹوڈی رحمانی صاحب سید جہانگیر بخاری جو آپ وہاں ہیڈ لائن ٹوڈی کے ایڈیٹر ہیں کشمیر سے آپ تشریف لائیں پلیز آپ تشریف لائیے ڈاکٹر ماجد دوبندی سے آپ کی خواہنش ہے کہ میں ان کو وہاں سن کر ان کے شیر کو اخبار میں کوٹ کرتا ہوں تو آج ان کے ہاتھوں سے آپ کو ایوارڈ مللا ہے بلوان سنگھ بابیان چیف ایڈیٹر ہیں آپ اسٹار سورہ کے ان کی بھی خواہنش ہے کہ میں اپنے نوجوان شاید ڈاکٹر ماجد دوبندی کے ہاتھوں ہی لوں گا تو بھئی آجے یہ کہاں ہیں ماجد صاحب کی اتنی ڈیمانڈ ہو رہے ہیں یہاں پر جو ہے پروفیسر ہن سراج سومن جی ہیں پروفیسر ہن سراج سومن جی ماجد دوبندی صاحب تو آج کی تاریخ کے سلمان خان ہیں بلکل جو ہیں ہر آدمی چاہتا ہے ان کے ہاتھوں ہی ہمیں ایوارڈ لینا ہے آئیے 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 ماجد صاحب آپ کے ہاتھوں ان کو بھی دے جی ڈاکٹر اسمائیلی ان آر آئی ہیں آپ مکتا جی آپ پریز سٹیج میں تشریف لائیں آپ میری آواز سننی ہے ڈاکٹر اسمائیل جی کہاں اب میں اپنے نوجوان شاعر ماجد دوبندی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا آپ اسٹیج پر آئیں تاکہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں کہ ہم میں اور کیا کیا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تالی بجا دیجئے ضرور جو ہے اب میں ریکویش کروں گا سیم ویلیمز جو کی ٹرانس جنڈر ٹرانس جنڈر ہیں وہ ہمارے ہر پروگرام میں ہمیں سپورٹ کرتی ہیں اور کیونکہ بولی وڈ میں ان کا انوالمنٹ بھی ہے میں ریکویش کروں گا سریمتی ستھے بہن جی سے پلیز ان کو سمانت کریے ان کے ساتھ ان کے گیسٹ بھی ہیں شہرون آئی پلیز آئی آجی آجی آئیکن ایوارڈ دیا جا رہا ہے تالی ضرور بجا دیجئے یہ یقیناً جو ہے وہ ہاں اور مہارا جی آپ بھی ہاتھ لگا دیئے یہ چھنگ تو بہت ہی مت دکھئے یہ صرف کیمرے میں قید نہیں ہوں گے دل میں بھی قید ہو رہے ہیں یہ بیسٹ بیزنس ویمن سونیا رانی سنگھ ہے وہ بھی آپ آ جائیں پلیز آجائیے آپ بھی اپنے ہمارے تمام ڈسٹنس کے ہاتھ ہو آپ کو سمانت کیا جا رہا ہے یہ سارا سچ گروپ کی طرف سے شوشل ورکر میں منیشہ سوہاگ کو ایوار دیا جا رہا ہے پلیز آئیے منیشہ جی پلیز آئیے شکریہ اور دوسری ہمارے شوشل ورکر ہیں گوراف ٹاکرس جی پلیز آجائیے گوراف جی آجائیے تالی بجا دیجئے تھوڑا سا چونکہ اب کھانے کا وقت ہے اب کھانا بھی کھانا اس کے بجا کر کے ہو گیا نا بول دیا نیکس جی ریچا گری جی آپ بھی آجائیے ان کو بہترین ایجوکیشن کیٹیگری میں آپ کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے سارا سچ گروپ کی طرف سے آپ کی تعلیم میں انتہائی زمین سطح پر جو آپ کام کر رہے ہیں خاص کے ایسے لوگوں کے لیے جو ان کو ظاہر ہے جو سماج کے کسی لاسٹ پائیدان پر ہوتے ہیں ان کے لیے اگر شکشہ پر کوئی کام کر رہا ہو تو بڑی واقعی سرحانی قدم ہے ان کا اور اور لوگوں کو بھی پیڑنا جاتا ہے یہ ایوارڈ جو ہے یقیناً دوسروں کو بھی ہم جیسے لوگوں کو بھی جو پرو سانسد ہیں ان کو اپنے ڈسٹنس کے ہاتھوں ان کو سارا سچ کی طرف سے ایوارڈ دیا جا رہا ہے اور ہمارے آج کے چیف گیسٹ جن کے وجہ سے محفیل مرونک بڑھی ہے اور جن کے وجہ سے پروگام کامیاب ہوا عزت معاب جناب سلمان خوشید صاحب سابق مرکزی وزیر اور انڈیا اسلام کے صدر کے صدر جناب سلمان خوشید صاحب کو سارا سچ کے ایڈیٹر سلیم صدیقی کے ہاتھ ہو ہمارا جو وی آئی پی جو ایک طرح سے آئیکن ہے ان کو ہم سماند کر رہے ہیں یقین ہے آپ سب اس میں شامل ہو جائیں اور تعلیوں سے شامل ہوں آپ تاکہ ہمارے مہمان کو یہ واقعی لگے کہ یہاں آ کر کے ہماری انہوں نے رہنمائی کی حوصلہ افضائی کی اور ہم سب کو سماند کیا یہ ہمارا فرض بنتا ہے اپنے مہمان کا بھی ہم سمان کریں اور میں ٹیم سے کہوں گا دوسرا جائے وارٹ فر افر لے کے آئیے اور بھی دیجئے سارے مہمانوں کا سارے مہمانوں کا اپنے جی پلیز سلیم صاحب باقی اپنے دوسرے مہمانوں کو بھی استقبال کر دیئے وقت کم ہے ہاں جی اپنے دوسرے مہمان کا وہ ہمارے ممبر اور پارلیمنٹ زہورمان برق صاحب کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے یہ سارا سچ کی طرف سے ایک ادنا سا تحفہ ہے جو یقیناً سارا سچ کی یاد دلائے گا ان کو پھر جلدی جلدی دوسرا دوسرا لئے ہے اور جی اور اترا کھن سے ابھی آپ نے سنا کہ مہاراج جی نے کتنی اچھی باتیں کہیں کہ سماج میں خاص کی یوہوں میں جس طرح سے نشہ کی نانت بڑھ رہی ہے ان نشہ پہ مہاراج جی کام کر رہے ہیں جی دی اور ماجی ہمارے جو انہوں نے کہا کہ میرا بھی حق بنتا ہے تین بجے میں آ گیا تھا ماجی دوبندی صاحب میں نے کہا نہیں بڑے لوگوں کی بڑی خوبیاں ہوتی ہیں قربانی ابھی دنی پڑتی ہیں تو اس لیے جو ہے تو اس لیے جو ہے اس لیے جید میں تحل کے مگیا اس لحipe جنب جید کریم خبتدی کرohner بڑی قریف بڑی